بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمائل ویدہ سٹریس ویز آج میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے جی شامی کباب کی ریسپی میں چکن اور دال کے شامی کباب کیسے ریڈی کرتی ہوں تو بہت زبادہ ستیار ہوتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آنے والی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسرائب کرنا ہے اس کے لئے جو میں یوز کر رہی ہوں وہ ہے 750 گرام میں چینل کی دال ہے جو پہلے سے بھی گوکے رکھ دی تھی اس میں جو سپائسے ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے 1 ٹیبل سپون میں نمک ایڈ کروں گی 1 ٹیبل سپون ریڈ چلیز اور چورنوک جو ہے کوٹر ٹی سپون کیومن سیڈز 1 ٹیبل سپون کریانڈر سیڈز بھی میں اس میں تقریباً 1.5 ٹی سپون ایڈ کروں گی اور سینمن سٹک بھی ایڈ کرنے والی ہوں ایک سے دو تو آپ اس کے مطابق کہ آپ کا کتنے پانی میں اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا اچھے سے اس کو پکا سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو سٹیم میں بھی کوک کر سکتے ہیں جیسے ہی اچھے سے ٹینڈر ہو جائے تو اس کے بعد اس کا پانی اچھے سے ٹرائی کر لینا یہ دیکھیں جی میرا زبردست ہو گیا اور آپ چاہے تو اس کو چوب بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو کوٹ لیں گے تو بہت ہی زبردست ہے آپ کے کباب ریشیدار کباب جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں جی اس میں میں کیا ایڈ کرنے والی ہوں میں دھنیا کٹنگ کر رہی ہوں اور گرین چلیز ہیں یہ میں اس میں ایڈ کروں گی اچھے سے اس میں مکس کروں گی اس کے علاوہ میں جو اس میں ایڈ کروں گی وہ ہیں جی ایڈز اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اور اچھے سے مکس کر لوں گی آپ شکین کریں کہ بہت ہی زبردست آپ کے کباب ریڈی ہونے والے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی تو آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے کومنٹس کرنے ہیں اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی یہ دیکھیں میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی مکس کرنے کے ساتھ سے یہ دیکھیں جس ٹائپ کے آپ شیپ چاہے آپ اس کو دے سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے بلکل میریم ٹو لو فلیم پہ کوک کر سکتے ہیں آپ اس کو سٹور بھی کر کے رکھ سکتے ہیں بہت زبردست آپ کے ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی فائیو ڈیز بہت اچھے سے چل سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو فرائی کر ہوں اور فرائی کرنے کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اسی کمپلیٹ ریسپی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دیتی ہوں اس کے علاوہ میری چینل پر اور بہت سی ویڈیوز ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت ہیلپفل ہو سکتی ہیں تو آپ کائنڈی وزٹ کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ریسپیس کیسے لگتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میری چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز مت دھولیے گا تو آپ میں یاد رکھئے گا